فرینڈز میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی انٹریسٹنگ ریسیپی لے کے آئے ہوں بریکفاسٹ ریسیپی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ ہے بہت ہی ہیلڈی ہے یہ آپ بچوں کو لنچ باکس میں آرام سے دے سکتے ہیں یا صبح کے بھاگم بھاگ میں یہ بلکل آپ بنا کے فٹا فٹ بن جاتا ہے اور فٹا فٹ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آور فوڈی مو میں آپ کی ہوسٹ ہے اندوس نتیکہ سنگھ یہاں پہ میں ایک مکسنگ جاگ کا زار لے لیا ہے اور یہاں میں نے تین سے چار وائٹ بریڈ لے لیا ہے اگر آپ کے پاس وائٹ بریڈ نہیں ہے تو آپ کے پاس جو بریڈ ہے آپ وہ لے سکتے ہیں یا لیفٹ آوبر بریڈ بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی دکت نہیں آئے گی یہ فریش بریڈ ہے تو میں نے یہاں پر وائٹ بریڈ لیا ہے آپ چاہے تو آٹا بریڈ ملٹیکرین بریڈ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہاں دو چمچ کے قریب ہم سوجی لیں گے تو سوجی سے جو اس کا ٹیکچر ہے ناشتے کا کمال کا آتا ہے تو ضرور لیں موٹا پتلا کوئی بھی سوجی ہو آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں ایک کپ کے قریب چھانچ لیا ہے اگر آپ کے پاس چھانچ نہیں ہے تو آپ دہی لے لیں آدھا کپ دہی اور آدھا کپ پانی لے لیں بس ان سب کو اچھے سے ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد بس ہمیں کیا کرنا ہے اس کو گرائنڈ کرنا ہے تو یہ کافی اچھے سے گرائنڈ ہو جاتا ہے اگر نہ ہو تو اس میں آپ دو چمچ کے قریب پانی بھی ڈال سکتے ہیں چلیے اب اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں گرائنڈ کرنے کے بعد دیکھیں گائز یہ کافی اچھے سے گرائنڈ ہو چکا ہے کافی اچھا پیسٹ بن چکا ہے اب ہمیں گیا کرنا ہے کہ یہ ایک مکسنگ بول لینا ہے مکسنگ بول میں اب ہم اس سے ٹرانسفر کر دینا ہے کیونکہ اس میں ہم نے سوجی کا یوز کیا تھا تو اس کو تھوڑی دیر ریس دینا ضروری ہے تو چلیے اس کو تھوڑی دیر ہم ریس دیتے ہیں تو اس کو اس طرح سے آپ ٹرانسفر کر لیے ٹرانسفر کرنے کے بعد اب اس کا کانسیٹینسی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کانسیٹینسی کس طرح سے اس کا ہے اس طرح سے اس کا کانسیٹینسی ہے یہ ابھی اور گاڑا ہو جائے کیونکہ ہم نے اس میں سوجی کا یوز کیا ہے تو پانچ دس منٹ بعد یہ اور گاڑا ہو جائے گا تو پانٹس منٹ بعد ہم یہ چیک کریں گے تو دیکھیں گائیں یہ کافی اچھے سے گاڑا ہو چکا ہے جتنا ہم کو کانسیٹینسی چاہیے اتنا ہی آپ اس کا کانسیٹینسی دھیان سے دیکھیں اس طرح سے ہی ہونا چاہیے اب ہم اس میں ہلکے فلکے سے جو بھی آپ کو من پسند چیزیں ہیں آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یہاں میں نے سو گرام کے قریب پنی لیا ہے یہ گھر کا پنیر ہے یہ ہاتھوں سے میں نے میش کر لیا اگر آپ باہر والا لیں تو اس کو کدکس کر لیں اور ایک ابلہ ہوا آلو لیا ہے اس کو بھی میں کدکس کر دوں گی بلکل آپ اس میں سے کوئی بھی چوئیس کر سکتے ہیں یا تو آپ ابلہ ہوا آلو ہی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پنیر ہے تو اس کو ٹوٹلی سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک گاجر لے لے جس کو کدکس کر لے اور خوب سارا ہرہ دھنیا لے لے تو اس طرح سے یہ بہت ہی کلر فل بن جاتا ہے اور بہت ہی فلیور فل بھی بنتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بہت ہی ہیلڈی بھی بنتا ہے تو ان سب کو کافی اچھے سے ہمیں مکس دینا ہے کافی اچھے سے مکس دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے یہ مکس ہو رہا ہے تو گائز اس طرح سے اس کو کافی اچھے سے ہمیں مکس دینا ہے اور مکس دینے کے بعد اس میں ہم ہلکے فلکے سے ہی مسالے ایڈ کریں گے زیادہ نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ اس میں بہت سارا فلیور آلریڈی ہے تو ہلکے ہی یہاں پر ہم سوادنوں سے نمک ڈال دیں گے یہاں پر ایک چمچ کے قریب چلی فلیکس ڈال دیں گے ایک چمچ کے قریب یہاں سابو چیرہ ڈال دیں گے اگر آپ بچوں کے لئے نہیں بنا رہے تو ہری مرچ کا بھی use کر سکتے ہیں آدھا چمچ کے قریب چاٹ مسالہ ضرور ڈال دیں کافی چٹ پٹا فلیور آتا ہے ان سب کو کافی اچھے سے مکس دینا ہے بس ہمیں اتنے ہی مسالے ملانے ہیں اس سے زیادہ مسالہ نہ ملائے نہیں تو یہ بلکل اس کا جو فلیور ہے بلکل بھی نکھر کے نہیں آئے گا تو اس طرح سے ہمارا جو مکشر ہے اس کو کافی اچھے سے مکس کر دیں اور یہ تھوڑا سا بھی تھک لگ رہا تھا تو اس میں تو چمچ کے قریب اور میں نے یہاں پر پانی ایڈ کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کانسٹینسی کس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح سے اس کا کانسٹینسی ہونا چاہیے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک پین لے یا تاوالے جو آپ کے پاس ہے آپ پولے اس کو اچھے سے آئل سے یا گھی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک چمچہ بھر کے ہمیں اپنا یہ بیٹر ڈالنا ہے بیٹر ڈال دیں اور اس کے بعد اس طرح سے چمچہ سے اس کو جو فیلا ہوا ہے اس کو آپ شیپ دے سکتے ہیں اس طرح سے کافی اچھے سے شیپ بن جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسے کفہ کر کے دو سے تین منٹ کے قریب میڈیم ٹو لو فلیم میں ہمیں اسے کافی اچھے سے کوک کرنا ہے جب اوپر والا ڈرائے ہو جائے تو بس اسی سمیں ہمیں اس میں تھوڑا سا آئل گریز کرنا ہے یا آپ پٹر کا بھی گریز کر سکتے ہیں یا آپ گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو الٹ پلٹ کر کے کافی اچھے سے ہمیں سیکھنا ہے تو یہ ہمارا بہت ہی ہیلدی اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی فلیور فل ناشتہ بن کے ریڈی ہے لیور فل لگے گا آپ ایک پر ضرور بنا کے دیکھنا بہت ہی ٹیسٹی ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھیں گے تب تک مجھے ویڈا دیجئے رہ دے رہ دے